ناظرین عالمی عدالت انقصاف میں کلبھوشن کیس کی ثبات مکمل ہو چکی ہے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے پاکستانی وکلا نے جواب الجواب دلائل میں بھارتی لیگل ٹیم کو خوب لطاڑا ہے خاور قریشی نے عجید دوول کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے کہاں ان کے لیے جیمز بانڈ کی اسامی خالی ہے جالی پاسپورٹ اور اعترافی بیان کلبھوشن کو جاسوس ثابت کرنے کے لیے کافی ہے اس کیس پر ویانہ کنونشن کا اطلاق نہیں ہوتا پاکستان کی قانونی ٹیم کے دلائل نہایتالا بھارتی وکلا کے مو پر تالا لگ گیا پاکستانی وکلا نے بھارتی دلائل کی دھجیاں اڑا دی عالمی عدالت انصاف میں پاکستان کا پلڑا بھاری تھوس دلائل کے سامنے بھارتی وکلا کی لاچاری حریش سالوے غصے میں ماہر نکلے صحافیوں کے سوال پر صرف نو کمنٹس بولے دیہیگ میں عالمی عدالت انصاف میں بھارتی جاسوس کلبھوشن یادف کیس کا آخری روز پاکستان کے وکیل بیریسٹر خاور قریشی نے بھارت کے جوابی دلائل پر جواب الجواب دیے اور بھارتی موقف کی دھجیاں بکھیر دی بیریسٹر خاور قریشی کا کہنا تھا کہ بھارتی وکیل نے غیر متعلقہ باتوں سے توجہ ہٹانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کی پہلے کہا گیا کہ کانسلر رسائی کے لیے پاکستان سے اٹھارہ مرتبہ رابطے کیے گئے اور پھر یہ تعداد چالس بتائی گئی بھارت کہتا ہے کہ یہ کیس صرف کانسلر رسائی کا ہے لیکن یہ جواب نہیں دیا کہ ایک جاسوس کو ایسے رسائی دی جا سکتی ہے خاور قریشی مزید کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے فوجی عدالتوں کی سزائے ختم کرنے سے متعلق فیصلے پر بھارتی دعویٰ غلط ہے گزشتہ سمات میں واضح کر چکے ہیں کہ حکومت پاکستان نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے پاکستانی وکیل کا کہنا تھا کہ بھارت نے کلبہشن یادیو کے پاسپورٹ پر بھی کوئی جواب نہیں دیا پاسپورٹ کے بارے میں برطانوی ماہرین کی ریپورٹ پر بھارتی اعتراضات دے بنیاد تھے پیرستر خاور قریشی نے بھارتی مشیر قومی سلامتی عجید دوول پر تنس کے خوب نشتر چلائے بولے عجید دوول نے پاکستان میں دہشتگردی کرانے کا اعتراض کیا ہے بھارتی مشیر خود کو سپر جاسوس سمجھتے ہیں اور وہ جب کبھی اداکاری کرنا چاہیں تو لندن ضرور جائیں وہاں پر جیمز بانڈ کی آسامی ان کے لیے خالی ہے خابر قریشی نے اپنے دلائل مکمل کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کلخوشن کو ریلیف دینے کی بھارتی صدا مسترد کریں عالمی عدالت انصاف نے کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا جس کی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا سماعت سے قبل پاکستان کے ایڈھاک جج تصدق حسین جلانی نے اہدے کا حلف اٹھایا تصدق حسین جلانی بیماری کے باعث گزشتہ سماعتوں کا حصہ نہیں بن سکے تھے عالمی عدالت انصاف دیہیگ میں جاری بھارتی جاسوس کل بوشن یادب کی کیس کی سماعت کا آج آخری دن تھا عدالت اس کیس کا فیصلہ سنانے کی تاریخ کا اعلان بعد میں کرے گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر محمد کامران 92 نیوز عالمی عدالت انصاف دیہیگ نیدرلینڈز